دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یونک ویلو کیسے کلیکٹ کرتے ہیں مطلب کوششن یہ ہے آپ کے پاس کہ یہ جو یہاں سے لے کر کے یہاں تک ویلو دیکھ رہی ہے آپ کو ایک ایک چھے چاہے نو جو بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک ہم ایسا فرمل آئے کہ اس میں سے یونک ویلو نکل کر کے یہاں پر آجائیں ٹھیک ہے یہاں پر آجائیں اس کے بعد آنے کے بعد مطلب یونک ویلو وہی ہے جیسے ایک ایک کئی بار ہیں یہاں پر تو صرف ایک بار ایک آجائیں پھر چھے ہے کئی بار چھے ہے تو یہاں پر ایک بار چھے آجائیں اس کو اس میں لے ڈیٹر میں سے یہاں پر ہمیں کیونک ویلو نکال کر لانا ہے اس کو کلٹ کرنا ہے آج یار کبتے کائی کو بھوک رہے ہیں بہار کے لئے میں دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ہے بیسے کئی نام ہے آپ نے جائے پیرز ہشن سونی، رچان سونی، مہیز، کمار، آکاس، ملچم اسنے، کئی بار یہ نام ریپیٹ ہو رہے تو میں چاہتا ہوں ایک ایک بار یہ نام یہاں پر آجائیں گے تو اب دیکھیں کیسے آئے گا تو میں اس کو چلو فورمول لگانا سکھا ہوں یہاں پر تو آپ کو پہلے لگانا ہے ایک کوئل ٹو کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فورمول لگانا ہے میں نے آپ کو سکھایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس سے پیچھلی خلاس میں جا کے چیک کر لیجے کہ کہاں پر میں نے اسی خواہ تھا انڈیکس، انڈیکس کیا ہوتا ہے کسی ویلو کو اٹھا کر لانے کے لئے ہوتا ہے تو ہم نے انڈیکس یہ ہے ہم نے لگا لیا یہاں ٹیب دبا لیا امیسا ایک کوئل ٹو دبا کے انڈیکس دبانے کے بعد اب ٹیب دبا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیب دبا لیا اس کے بعد آپ کو کرنا ہے ایک کوئل ٹیب دبا لیا یہاں سے لے کر کلا جہاں تک کنٹرل شفٹ دبائیں گے اور انڈ تک دبا دیں گے اے ٹو سے لے کر کے اے بیس تک میں فکس کر دینا ہے اے فور دبا دیئے فکس ہو گئے ٹھیک ہے پھر کومہ لگائیں گے کومہ لگانے کے بعد اب ہمیں میچ کا فرم لگانا ہے ایم اے ٹی سی میچ ہمیں میچ کرانا ہے کہ ہم میچ کرانا ہے کہ جب تک زیرو ویلو آئے تو جب تک میچ کریئے اگر ایک آج ہے تو میچ نہ کریں تو میں سمجھا دوں گا ابھی کیوں ہوں یہ میں لگا رہا ہوں میں نے یہاں پہ لگا دیا میچ کے بعد زیرو اور یہاں ہم لگائیں گے کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف لگائیں گے اور کاؤنٹ ایف میں جو رینج لیں گے ہمیں اس میں اس کے اوپر والا حصہ لے لیں گے یہاں والا اس کو لے کے ڈبل سمی کولن اور کومہ یہ پہلا سی ون ہے جو ہم نے پہلا اس کو فکس کر دیں گے اور دوسرے والے کو فکس نہیں کریں گے تاکہ ایک رینج بنتا چلا جائے اگر آپ کو فورمولا سمجھ میں نہیں آئرہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا کلاس جو میرا پیچھے سے attempt نہیں کیا ہے step by step اگر آپ کر لیتے تو آپ کو سمجھوا جائے گا اگر آپ پہلی بار کریں ایک کوئی بار دیکھ لیجئے پھر میرا کلاس attempt کر لیجئے step by step ہر چیز ہیں تو اب یہاں پہ لانے کے بعد خریٹیریہ کہہ رہا ہے تو خریٹیریہ کیا کرنا ہے اس کو لے کر کے جیسے یہاں پہ لے کر اس کو پورا پورا select کر کے fix کر دیں گے اور اس کو بریکٹ بند کر دیں گے اور یہاں دیکھئے بند ہوتے ہیں اس نے بولا look up array کیا ہے تو اس کو ہم کومہ لگا دیں گے اور match کیسے کرائیں گے اور اس کو ہم بند کر دیں گے یہ ہوگا ہے حیزن نے آگیا اب دیکھیں ہاں پر ہزن نے آگیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس فورملے پہ آپ کو یہ رکھنا ہے f2 دوانا ہے f2 دواتے ہی دیکھیں یہ سب کچھ open ہو جائے گا اب آپ کو کرنا ہے ctrl shift enter جیسے لگیں یہ آگیا ctrl shift enter اب اس کے بعد اس کو drag کر دیں گے جہاں تک یہ دوسرا والا فورملہ ہے دوسری والی رو ہے یہ میں نے یہاں تک کر دیا ہے یہ دیکھیں جیسی میں نے کرا باقی ہزن نے آگیا ہے باقی جو جتنے بھی سنگل ویلو تھے وہ آگیا دیکھیں یہ ایک چھے نو چھار تین دو بس اتنا ہی نمبر ہے وہاں پر یہی کئی بار ریپیٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ اتنے بار آگیا اگر آپ کو ہزن نے ہائٹ کرنا ہے تو آپ کو اس سے پہلے یہاں جا کر کے if error کا فورمل لگا دینا ہے if error لگانا ہے اور end کا بٹن ربائیے ماؤت end میں جا کر کے کومل آ کے zero enter if error لگانا ہے اس سے پہلے ctrl z ctrl z ctrl ctrl shift enter اس سے پہلے لگانا ہے کیونکہ اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ array کا نیسان آگیا ہے یہاں پہ دیکھیں array کا نیسان آگیا اس array سے پہلے ہمیں if error کا فورمل لگانا تاکہ اس کے بعد میں لگا رہا تھا آپ کو پہلے لگانا ہے اب ککہ کرنا ہے ctrl z کر لیتا ہوں یہاں اب یہاں if error لگا لیجئے if error آئے تو کیا end کا بٹن دوائیے کومل لگائیے اور zero لگا کے بند کر دیجئے یہاں پہ بند کر دیجئے ریکٹ میں بند کر دیجئے دیکھ لیجئے بڑا فورمولا اور یہ میں نے enter مات لیا ctrl shift enter آگیا ایک کیونکہ یہ اچھا ہم بیسے بھی لگا سکتے ہیں میں لکت یہ کیا جب یہ کام کرتا ہے ctrl d اب دیکھیں وہاں تک یہ آگیا ہے اس کے بعد zero zero آگیا ہے تو آپ کو zero zero بھی ہٹانا ہے چلو یہاں پہ ایک چیز ہوں سکھا دوں اگر آپ کو zero zero بھی ہٹانا ہے یہ zero zero تو یہ جہاں ہم نے last zero لگایا ہے اس کو trade مار کے double semicolon لگا دیجئے اور enter مات دیجئے پھر سے ctrl d اب blank ہو جائے گا یہاں پر یہاں جائے یہاں جائے zero کی جگہ یہ لینا ہے دو بار ختم ہاں ہو گیا اب لیتے ہی f2 ctrl shift enter اور window d اب دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کیا blank ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا اب نیش دیکھیں اسی طرح میں نام میں بھی کر سکتا ہوں کہ جتنے unique وہ یہاں آ جائیں گے اب میں اس کو لگا رہا ہوں ایک پر دیکھ لیجئے اب شروع سے لگا ہوں if error سب سے پہلا ہم start کر رہے ہیں بس یہ فارمولا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ دکھانے کے لئے value اگر error آیا تو ہم اس کو اس کے اندر یہ فارمولا کام useable blank کو blank دکھانے کے لئے لیکن اس کا کوئی کام نہیں ہے clear دکھانے کے لئے کام کر رہے ٹھیک ہے چلو میں اس کو بعد میں لگا دوں تاکہ کوئی confusion نہ رہا میں ہاں کرتا ہوں index sorry index جو میں نے ایک بنا رکھا ہے range کے لئے index میں tab دبایا اس کو control shift down دبایا اس کو fix کر دیا ہے فور دبا کے کاما لگایا کاما لگانے کے بعد row number میں نے وہی بتایا ہے match لگنا match کا فورمولا پھر اس کے اوپر جانا ہے اس کے اوپر جا کے sorry میں match کرنا نا zero سے یہ بات یاد رکھنا پھر اس کے اوپر لینا ہے اور اس کے بعد پھر seven semicolon lے کر کے کاما لگانا ہے اور پہلے والے کو fix کر دینا ہے تاکہ range بن جائے اس کے بعد ہم یہ آئیں گے اس کے بعد یہ پورا کا پورا اسی column کو دوبارہ لے لینا ہے fix کر دینا ہے 4 اور اس کو bracket بند comma zero comma ۔ 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 دبا کر کے f2 دبا لیجئے اور یہاں لگا لیجئے if error اور and دبا کر 0 f2 ctrl shift ctrl d 0 0 ctrl shift ctrl 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 oh ctrl ctrl آپ کو پتہ ہوگا کونٹ کو فرمولا کیا کام کر رہا ہے اوپر سے نیچ تک یہ پتہ لگا رہا ہے کہ کہاں کہاں زیرو ہے زیرو بنتے ہی وہ فرمول لگا تھا جہاں پر ایک آجاتا نا یہ وہاں پر یہ میچ کا فرمولا کام نہیں کرتا میں دکھاتا ہوں کیسے اب یہ میں کونٹ کو سیلیٹ کریے اپنے لگا لیے اس فرمولے کو اور ایف نائن دوائیے اب ایف نائن پریس کریے کام ٹاشیا سکین سوٹ میں اس سے کی وٹ سے کام کر کے دیکھتا ہوں کام ٹاشی کو سیلیٹ کرنا اور ایف نائن دوا نا تمہن یہاں کے کی وٹ سے ایف نائن دوا دھتا ہوں ایف نائن موسیقی